مذہبت کر کر کہ ہم تھک گئے یہ تو جو ہوا ہے اس کی جتنی مذہبت ہو وہ کم ہے میں ان سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ کلنگ کی کہ ابھی کچھ دن پہلے حریانہ میں دو ان کو دہشتگری کہا جا سکتا ہے انہوں نے دو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا آج آپ نے یہاں پر ہمارا ایک بہت تھوڑے بچے کچھے ہمارے کشمیری پندت ہمارے سردار بھائی ہمارے جو کشمیری سپیکنگ ہندو یہ جو بچا ہوا تھا اتنے سالوں سے یہ رہا کشمیر چھوڑ کے چلا نہیں گیا یہی پر رہا ہمارے ساتھ جنہیں مرنے کے لیے آج آپ نے اس کو مار دی تو فرق کیا ہے ایسی حرکتیں چاہے وہ ہریانہ میں ہوئی ہو چاہے یہاں ہو رہی ہو اس سے ایک پارٹی کے جو ایجنڈا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو بی جی پی کی سرکار ہے وہ یہاں ناکام ہو گئی یہاں کی جو مینورٹیز بچی کچھی تھی پچھلے تیس سال سے ان کی جان کو حفاظت دینے میں وہ ناکام ہو گئی اور ان کا استعمال کرتی ہے وہ جمعہ کشمیر میں نورمیلسی دکھانے کے لیے ان کو قربان کر رہی ہے وہ نورمیلسی دکھانے کے لیے اور جب ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو بدنام کر کے دیکھو جی مسلمان کیسے ہیں تو میرا یہ کہنا یہ بہت برا ہے اور میری جو تمام حمدر دیئے ہیں اس خاندان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالی سب کو عقل بخشے اور جنہوں نے یہ کیا ہے میں اس ایکشن کو پوری طرح سے اس کی مذہبت کرتی ہوں یہ ہمارا کشمیری کلچر نہیں ہے ہمارے پورا سب بچے کچھ لوگ بچے ہیں کشیر باٹکستانش کچھ سردار کچھ ہندوز جو یہاں کشمیری سپیکنگ یہ بچے ہوئے ہیں ان کو بھی اس طرح روز روز نشانہ بناتے ہو تو کیا حاصل کیا ہوگا ہے